سندھ اسمبلی کے اشلاس سے اپنے احتجاجی واک آؤٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن رہنماؤ نے سندھ حکومت کی جانب سے ایوان سے مختلف قوانین کی بڑی اجلت میں منظوری اور اپوزیشن کو بولنے کی اجازت نہ دیے جانے پر سخت تنکید کی ایمکی ایم کی رکن اسمبلی محمد حسین نے کہا کہ ہمیں ایوان میں تحریکی التوہ لاؤ سے رکا گیا اسی طرح توجہ دلانو کے سوپر بھی ہمارا جمہوری حق صرف کیا جا رہا ہے اس مرتبہ پھر پاکستان پیپوس پارٹی نے وہی ہڈ درمی وہی رویہ اختیار کیا ہے کہ تینوں بلز آج آئے ہیں تینوں کے آگے لکھا ہے یعنی انٹروڈیکشن اینڈ کنسیڈریشن یعنی آج ہی انٹروڈیوز بھی ہوگا اور آج ہی کنسیڈر بھی ہوگا پاکستان پیپوس پارٹی کے راکین کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی پالیسی کو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے پرانی جمہوری پارٹی ہے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے جمہوریت کی دعویداری کرتے کرتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں لیکن جمہوریت کا جو صوبہ سن کا سب سے بڑا ادارہ ہے صوبہ اسمبلی جس میں ایک سو ارسٹھ عوامی منتخب نمائندے موجود ہیں انہیں بات کرنے سے روکنا انہیں وقت نہیں دینا اسپیکر کو اپنی پالیسی کی مطابق ڈکٹیٹ کرا کر اپنی پالیسی کی مطابق اسپیکر کو ہدایت دے کر چلانا یہ اس ہاؤس کی توہین ہے جی ڈی اے کی نسرہ سہر ابباسی نے کہا کہ اسمبلی میں اپوزیشن کی آواز دبانا اسمبلی کی توہین ہے حکومتی رویے کے خلاف تمام اپوزیشن نے کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہے یہ اجلاس جو ڈریلی کال ہوتا ہے آپ سب کو بتائے کہ یہ پچیس سے تیس لاکھ کی کہانی ہے روزانہ یہ لاکھوں میں نے بہت کم کر کے بتائے یہ لاکھوں کی کہانی ہے روزانہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ اتنے لاکھ جو خرچ ہو رہے ہیں کیا اس اسمبلی میں وہ اس طرح عوام کو ریلیو مل رہے ہیں کتنے عرصے سے ہم چیخ رہے ہیں ہمارے سوالات کا جوابات نہیں آتے جوابات کب آتے ہیں جب دو دو سال گزر جاتے ہیں اور ماشاءاللہ عوام کو کیا ریلیو ملے گا یہاں جانوروں کو ریلیو مل رہے ہیں آئے دن لائیو اسٹاک جانوروں کے ڈپارٹمنٹ پر لگے ہوئے ہم ہم آمبیسمنٹ پر بات کرنا چاہ رہے تھے ہمارا رائٹ ہے کیوں گورنر سے لے کر سی ایم کے پاس لے جا رہے ہو بھائی بتاؤ تو صحیح ہم بھی اس پر کچھ بات کریں گے ہمارا رائٹ ہے لیکن کیوں بلڈ اوز کر دیتے ہیں ڈکٹیٹر کی طرح تو پھر یہ ہی ہوگا اکیلے چلائیں اسیمبلی خود ہی پاس کریں آپوزیشن اس کا حصہ نہیں بنے گی یہ مہنگائی کی ذمہ دار جو ہیں جیسے کہ پورا صوبہ سندھیں ان کے کمیشنر ذمہ دار ہیں کیوں نہیں جاتے ہیں ان کے کمیشنر جائیں اور جا کے معلومات کریں کہ جو ریٹ کمیشنر کی طرف سے نکالے جا رہے ہیں ان ریٹوں کے اوپر جو ہیں شہر کے اندر صوبہ سندھ کے اندر عوام کو وہ ساری سہولتیں نہیں مل رہی ہیں ان کے اوپر پیپلز پارٹی کے اوپر کتابیں چھپنی ہیں کرپشن کے اوپر اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آسف علی زرداری آزاد ہو گئے ہیں ان کی جو دوسری صاحب ہیں وہ آزاد ہو گئی ہیں اگر وہ باہر آ گئی ہیں تو ان کی غلط فہمی ہے ہمیں اپنے اداروں پر یقین ہے ہمیں اپنے سینئر جیجز کے اوپر یقین ہے ہمیں اپنی ادلیہ کے اوپر یقین ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے جن لوگوں نے اس صوبے کو لوٹا ہے جو کرپشن کے در انوالڈ ہیں انشاءاللہ تعالی وہ واپس جیلوں کے اندر جائیں گے